بابا جی کی پیاری ساتھ سنگت جی آج جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل لائک شیئر فالو اور سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور کر لیں جی ساتھ میں بین لائکن بھی ضرور پریس کریں جی جس سے آپ کو بابا جی کی پیاری پیاری باتیں پتا چل سکیں اور لائک کرنا بلکل نہ بھولیں جی وہ کہتے ہیں نا اپنی ستگر کی میں کیا بات کروں میری بھولوں کو وہ اکثر معاف کرتا ہے کیسے بتاؤں اس کی رحمتوں کے سلسلے میں چاہیے چتنا میلہ وہ مجھے پل پل ساف کرتا ہے ساتھ سنگت جی آج میں آپ کو بابا جی کی بتائی ایسی باتیں بتانے جا رہی ہوں جو سن کر آپ سب لوگ حیران ہو جائیں گے کہ سنت ستگر اپنے مک سے کچھ بھی بول دیں تو ہمیں ان کی بات ایسی لگتی ہے جیسے کوئی عام انسان بولتا ہے پر ایک ایک شبد کی گہرائی کا بہت بات میں جا کر ہمیں پتہ چلتا ہے اور اگر ہم بابا جی کی بات کو اندیکھا نہ کر کے اس پر عمل کر لیں تو ہماری زندگی اتنی سور جائے گی جس کا ہم حساب نہیں لگا سکتے ساتھ سنگت جی ایسی ہی ایک انوکھی اور سچی گھٹنا میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں اس گھٹنا کا ایک ایک شبد پڑے دھیان سے سننا ایک بار سنت ستگرو کسی گاؤں میں آئے بڑی ہی کمائی والے سچے سنت تھے پر ان کا ایک نیم تھا کہ وہ جس بھی گاؤں میں جاتے ہیں تو کم سے کم تین مہینے اس جگہ پر رکھتے ہیں اب ایک گاؤں میں جا کر وہی ندی کے کنارے ان بابا جی نے اپنا بسیرہ ڈالا ساتھ سنگت جی وہ جو گاؤں تھا اس گاؤں کی یہ پہچان تھی کہ اس گاؤں میں سارے چوڑ ڈاکوں لوٹ پارٹ والے لوگ دنیا بھر کے پاپ اور گلت کام کرنے والے لوگ ہی رہتے تھے اور گاؤں میں نہ تو کوئی محلت کر کے کماتا تھا اور نہ ہی کھیتی کرتا تھا وہاں سب چوڑ تھے اور اپنے بچوں کو بھی بچپن سے ہی چوری کرنے کی ٹریننگ دیتے تھے اور جب بھی کوئی بچہ پہلی بار چوری کر کے کچھ لاتا تو پورے گاؤں میں اس بچے کے لئے ڈول بجائے جاتے کہ اب تو بچہ کمانے والا بن گیا ہے خوشیاں منائی جاتی تھی نہ ان لوگوں نے کبھی سنتوں کی سنگت کی تھی الٹا سنتوں سے دور ہی رہتے تھے اب جو دوسرے گاؤں کی لوگ تھے انہوں نے سوچا کہ بابا جی نے بسیرہ اس گاؤں میں ڈال تو لیا پر یہ پورا گاؤں تو چوروں سے بھرا پڑا ہے نہ تو یہ لوگ سیوہ کریں گے نہ ہی بھوجن کی کوئی بیوستہ کریں گے اب بابا جی کے کھیلتوں بابا جی ہی جانتے ہیں تو دوسرے گاؤں کے لوگوں نے بابا جی کے پاس جا کر کہا بابا جی یہ لوگ نہ تو سسنگ میں آئیں گے نہ ہی سیوہ کرنے آئیں گے آپ یہ کہاں آگئے تو بابا جی بولے اب تو ہم یہاں بسیرہ ڈال چکے ہیں تین مہینے سے پہلے نہیں جائیں گے اب ان دوسرے گاؤں والوں نے یہ خیصلہ کیا کہ ایک دن ایک گاؤں سے بھوجن آئے گا تو دوسرے دن دوسرے گاؤں سے آئے گا ایسے انہوں نے تین مہینے کی ڈیوٹی فکس کر لی سب گاؤں سے سیوہ کے جتھے بن گئے ہر جتھا ہفتے کے لیے آتا پھر دوسرے ہفتے دوسرے گاؤں سے جتھا آتا ایسے ہی سلسلہ چلتا گیا ہر جگہ تمگو لگ گئے ایسا لگتا تھا مانو ہر جگہ گاؤں ہی بس گیا ہو دن رات سسنگ کی ارتن چلتا رہتا اب اس گاؤں کے جو چوڑ آکو تھے وہ دور سے ہی دیکھتے رہتے تھے پر نہ تو کبھی سسنگ سننے آتے تھے اور نہ ہی سیوہ پہ آتے تھے اور ایک دوسرے کو یہ بھی بھڑکاتے تھے کہ وہاں چلے من جانا کیونکہ جاؤگے تو کوئی نہ کوئی عیب چھوٹ جائے گا وہاں کوئی شراب بھی جائے تو اس کی شراب چھوٹ جاتی ہے جو ماس کھاتے ہیں ان کا ماس کھانا چھوٹ جاتا ہے اگر ہمارے لوگ وہاں جا کر بگڑ گئے تو کمائیں گے کیا اب جیسے ہی تین مہینے پورے ہوئے تو وہ بابا جی وہاں سے جانے کی تیاری کر رہے تھے ادھر چوڑ آکو سوچتے ہیں کہ ہم ایک بھی دن ان کے سسنگے نہیں گئے دوسرے گاؤں والوں سے ہمارے رشتے پہلے بھی کچھ خاص نہیں تھے اب تو اور بھی خراب ہو جائیں گے اب وہ لوگ یہ سوچ ویچار میں بیٹھے ہی ہوتے ہیں کہ ڈاکووں کا سردار بولا ایسا کرتے ہیں آج آخری دن ہے ان کے جانے کا جا کر تھوڑی سیوہ کر لیتے ہیں ان سنتوں کا سامان دوسرے گاؤں میں پہنچانے میں مدد کر دیتے ہیں جس سے دوسرے گاؤں والوں کے سامنے ہماری بھی تھوڑی عزت بن جائے گی کہ انہوں نے سیوہ تو کی کون سا ہم نے پروچن سننے ہیں ان میں جو اور چوڑ ڈاکو تھے وہ اپنے سردار کو سمجھانے لگے کہ دھیان سے رہے نا سردار کہیں ان کی سنگت میں آپ بگڑ نہ جاؤ ان کی کوئی بات مت مان لینا کیونکہ سب اپنے ایپ چھوڑ دیتے ہیں اب وہ سردار اپنے کچھ لوگوں کے ساتھ بابا جی کے پاس پہنچا اور بولا لاؤ آپ کا سامان ہم اٹھوا کر پہنچا دیتے ہیں تو وہ بابا جی بولے اتنے سمجھ سے ہم یہاں پر ہیں آپ کو ہم نے پہلے تو یہاں نہیں دیکھا تو وہ ڈاکوں کا سردار بولا جو اس ندی سے لگتا ہوا پہلا گاؤں ہے ہم وہاں پر رہتے ہیں تو وہ بابا جی مسکرائے اور بولے ٹھیک ہے یہ سامانہ کو اٹھا لو یہ سیوہ آپ کر لو اور وہ ڈاکوں کا سردار سامان اٹھا کر جا رہا ہے تو وہ بابا جی بھی ساتھ میں چل رہے ہیں چلتے چلتے بابا جی نے اس سردار سے سوال کیا کہ تم کام کیا کرتے ہو تو ڈاکوں کا سردار بولا ہم چوری ڈکیتی کرتے ہیں اور یہ بولتے ہوئے وہ بابا جی سے یہ بھی بولا کہ اب یہاں اپنے پروچن نہ شروع کر دیں کیونکہ ہم چوری تو چھوڑنے والے نہیں ہیں تو وہ بابا جی بولے کوئی بات نہیں میں کونسا تمہیں چوری چھوڑنے کے لئے بول رہا ہوں میں تو پوچھ ہی رہا ہوں کہ تم کام کیا کرتے ہو اب بابا جی تو جانی جان ہوتے ہیں تو بابا جی نے اس سے پھر سوال کیا شراب بھی پیتے ہو تو وہ ڈاکو کہتا ہے ہاں پیتا ہوں ایسا کوئی دن ہی نہیں جس دن ہم شراب نہ پیئے پھر بابا جی بولے ماس بھی کھاتے ہو کیا تو وہ ڈاکو بولا ہاں تو بابا جی بولے کس کا ماس کھاتے ہو تو وہ ڈاکو بولا جس کا ماس مل جائے کھا لیتے ہیں ایسا کوئی سوچا نہیں کی کونسا ماس کھانا ہے اور کونسا نہیں ماس تو ماس ہے تو وہ بابا جی بولے اچھا میں شراب چھوڑنے کے لئے نہیں کہہ رہا بس کوئی ایک دن مان لو کہ اس دن شراب نہیں پیوگے تو وہ ڈاکو بولا کون سا دن شراب نہ پیوں تو وہ بابا جی بولے چلو ایکہ دشی کے دن شراب مت پینا پھر وہ ڈاکو ہسنے لگا کہتا ہے کہ چلو آپ کی خوشی کے لئے ایک دن نہیں پییں گے پر اس سے ایک دن پہلے ڈبل پی لیں گے آپ کی بات بھی رہ جائے گی ہمارا کام بھی ہو جائے گا تو ڈاکو سوچتا ہے کہ بابا جی آپ تو بڑے ہی بولے ہو آپ کا وچن بھی رہ گیا اور ہمارا کام بھی ہو گیا آپ کچھ بھی بولو ہم اس میں سے بھی راستہ نکال گلیں گے اور بابا جی بھی مند مند مسکرا رہے ہیں کہ کام بن رہا ہے اور ادھر ڈاکو مسکرا رہا ہے کہ بابا جی کا کام نہیں بن رہا اب وہ بابا جی دوسری بات بولے کہ کسی ایک جانور کا ماس مت کھانا تو وہ ڈاکو بولا چلو کوئے کا ماس نہیں کھاؤں گا تو بابا جی خوش ہو گئے چلو ایک اور بات مانی پر وہ ڈاکو من ہی من سوچتا ہے کہ کوئے کا ماس کھاتا کون ہے میں نے تو آج تک کھایا نہیں یہ بابا جی بھی خوش اور اپنا بھی کام بن گیا اب بابا جی نے اس کو تیسری بات بولی کہ چوری کرنا پر کسی گریب کے گھر مت کرنا تو وہ ڈاکو ہس کے بولا گریب کے گھر میں ملتا ہی کیا ہے ہم گریب کے گھر کیوں کریں گے چوری جائیں گے تو کسی دھنی کے آن جائیں گے چوری کرنے چلو آپ کی یہ بات بھی مانی اب بابا جی نے اس کو چوتھی بات بولی کہ کسی کا نمک کھا کر وہاں چوری مت کرنا تو وہ ڈاکو من میں سوچتا ہے جس کے یہاں ہم چوری کریں گے وہ کون سا ہمیں بھوجن کھلائے گا اور کون ہمیں بھوجن کے لئے آمترت کرے گا کہ وہاں چوری نہیں کرنی تو وہ بولا ٹھیک ہے بابا جی آپ کی خوشی کے لئے یہ بات بھی مانی اب ان بابا جی نے پانچوی بات بتائی کہ جو ماں ہوتی ہیں وہ چار ہوتی ہیں ان چاروں استریوں کو تم ماں ماننا کیونکہ تم پرائی استری میں بہت نظر ڈالتا ہے پر ان ماں کا دھیان دینا ایک اپنی ماں ایک اپنے مطر کی ماں ایک اپنے گرو کی ماں اور ایک راجہ کی رانی بھی ماں کے برابر ہوتی ہے ان ماں کو ماں ہی ماننا بری نظر بلکل نہیں ڈالنی اب وہ ڈاکو بولا آپ کی یہ بات بھی مانی اب تو آپ خوش ہو تو بابا جی بولے ہمیں اچھا لگا تو نے ہماری بات چاہے تھوڑی مانی ہو پر مانی تو اب وہ بابا جی اپنے گاؤں چلے گئے اور وہ ڈاکو اپنے گاؤں سمیں بیٹتا گیا اب وہ ڈاکو سوچتے ہیں کہاں پر چوری کریں گریب کے گھر تو چوری کرنی نہیں کیونکہ وچن دیا ہے ان بابا جی کو پھر ان ڈاکو انہیں سب سے امیر تو راجہ تھا ڈاکو سوچتا ہے راجہ کے محل میں چوری کریں گے تو کئی مہینوں کی چھٹی آرام سے بیٹھ کر کھائیں گے اب وہ راجہ کے عام محل میں چوری کرنے پہنچے سب کچھ چوری کر کے گیرے جوہرات گہنیں سب ایک گھٹری میں بان گئی اب اندھیرے میں اس ڈاکو کا ہاتھ کسی کٹورے سے ٹکر آیا تو اس نے موں میں انگلی ڈال کے چیک کیا تو وہ چورن تھا اب اس ڈاکو کو ان بابا جی کی بات یاد آگئے کہ نمک کھا کے نمک حرامی نہیں کرنی تو اس ڈاکو کے سردار نے پوٹلی وہی رکھ دی کہ اب یہاں چوری نہیں کرنی تھا تو وہ ڈاکو پر وچن کا بہت پکا تھا ساسنگت جی برا کوئی نہیں ہوتا پر استیتیاں انسان کو برا بناتی ہیں اب اس ڈاکو نے پوٹلی وہی چھوڑ دی اور جیسے ہی وہ جانے لگا تو راجہ کی رانی نے اس کو دیکھ لیا اور روپ کر بولی مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ یہ راجہ بہت بزرگ ہے میں جوان ہوں اب وہ رانی اس ڈاکو کے سردار کے پیچھے پڑ گئی اب وہ ڈاکو کا سردار کہتا ہے کہ نہیں رانی راجہ کی جو رانی ہوتی ہے وہ ماں سمان ہوتی ہے اس پر بری نظر نہیں ڈالنی کیونکہ اس ڈاکو کو بابا جی کے وچن یاد آگئے تو رانی منت دے کر رہی ہے اور وہ ڈاکو منع کر رہا ہے یہ سارا درشت راجہ دور کھڑا دیکھ رہا تھا اور راجہ بہت حیران تھا کہ ایک ڈاکو اتنا پکا اپنی بات کا اور اتنے میں وہ ڈاکو وہاں سے کھالی ہاتھی باگ گیا اب اس راجہ نے اس ڈاکو کو پہچان لیا اور اگلے دن اپنے سپاہیوں سے اس ڈاکو کو محل میں بلوایا جیسے ہی وہ ڈاکو دربار میں آیا تو راجہ اپنے دربار میں سنگھاسن سے اتر کر اس ڈاکو سے پوچھتا ہے کہ تُو نے چوری کے لیے پوٹلی بانگ لی پھر بھی نہیں لے کے گیا تو وہ ڈاکو بولا ایسے ایسے ایک بابا جی ہمارے گاؤں میں آئے تھے انہوں نے مجھ سے کچھ وچن لیے تو بس وہی وچن لی بھا رہا ہوں انہوں نے کہا تھا جہاں کا نمک کھاؤ وہاں چوری مت کرنا میں نے گلتی سے راج محل کا نمک کھا لیا اس لیے وہاں پر سب کچھ چھوڑ کر مجھے جانا پڑا راجہ پھر پوچھتا ہے کہ رانی تمہارے پیچھے پڑی تھی کہ مجھے ساتھ لے جاؤ پھر بھی تم نے اپنا ایمان کیسے قائم رکھا تو وہ ڈاکو بولا کہ آپ کی رانی ہماری ماں کے سمان ہے ان بابا جی نے بتایا تھا کہ راجہ کی رانی ماں سمان ہوتی ہے اب یہ بات سن کے راجہ بہت حیران کہ سنت سدگر نے ایک ڈاکو کو تیرتا بنا دیا راجہ کہتا ہے کہ میں تو بزرگ ہوں میری کوئی اولاد نہیں پر اصولوں کا اتنا پکا انسان میں نے آج تک نہیں دیکھا میں تجھے ابھی وزیر بناتا ہوں اور میرے مرنے کے بعد تو یہاں کا راجہ بنے گا اب یہ ڈاکو وزیر کی کرسی پر بیٹھتا ہے اور سوچتا ہے کہ سنتوں کے صرف دو وچن مانے اور کہاں ڈاکو سے وزیر بن گیا اور راج گدی بھی تیار ہے میرے لیے تو باقی کے تین وچن میں کیوں نہ مانوں اب اس وزیر نے اپنے پورے گاؤں کے لوگوں کو نوکری پر رکھ لیا اور سب سودھر گئے اور جب یہ وزیر راجہ بنا تو یہی بابا جی پھر اس گاؤں میں آئے اور دیکھتے ہیں جہاں جھوپڑیاں تھی وہاں سارے گھر بنے ہوئے ہیں اب اس راجہ کا پرطاب جگہ جگہ فیلنے لگا جب وہی بابا جی اس سردار کے گاؤں میں پہنچے اور اس کے اور ساتھیوں سے پوچھتے ہیں کہاں ہے تمہارا سردار تو اس کے ساتھی بولتے ہیں بابا جی وہ تو اب راجہ بن گیا ہے پر مرنے کی حالت میں ہے سارے وید اور حکیموں نے یہ کہہ دیا ہے اگر اس کو کوئے کا ماس نہیں دیا تو وہ نہیں بچ پائے گا پر سردار ماننے کو تیار ہی نہیں ہے کہتا ہے مر جاؤں گا پر کوئے کا ماس نہیں کھاؤں گا کیونکہ میں نے بابا جی کو وچن دیا ہے اب بابا جی مسکرائے اور چل دیئے راج محل کی اور اور بابا جی کے پہنچتے ہی راجہ اپنے آپ اٹھ کھڑا ہوا مانو اس کو کوئی بیماری ہی نہ ہو تو دیکھا ساتھ سنگت جی آپ نے بس ایک چور بابا جی کی دو بات مان کر راجہ بن سکتا ہے تو کیا ہم بابا جی کی ایک بات بھی نہیں مان سکتے بابا جی بھجن سمرن کے لیے ہی تو کہتے ہیں دنیا کے سارے کام ہم سوہ سے شام تک کرتے رہتے ہیں بس یہی کام ہم سے ہوتا نہیں پھر جب کوئی پریشانی آتی ہے تو وہ پریشانی ہم سے سنبھالی نہیں جاتی اسی لیے ہمیں بابا جی کے بچنوں کو کبھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے تو ہمارے بھی بارے نیارے ہوتے چلے جائیں گے تو بابا جی کی پیاری ساتھ سنگت جی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک اور کمنٹ ضرور کرنا جی اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا جس سے بابا جی کی پیاری سنگت بابا جی کی پیاری پیاری باتیں پہنچ سکیں اور اس چینل کو سبسکرائب بھی سرور کرنا جی